فیصلہ باد سے خبر شامل کرتی ہے جہاں پر سابق فادر نوید تھامس کو ڈسکریٹ انسیسشن جج فیصلہ باد امجد علی باچوانی بیشپ اور فیصلہ باد رحمت اندریاس کو دھمکیاں دینے اور بیشپ ہاؤس کے گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے ملاسم پر اسلاح تاننے کے جرم میں ملزم نوید تھامس کی عبوری زمانت منسوخ کرتی ہے زمانت خارج ہونے پر نوید تھامس نیا ہاتھا عدالت سے فرار ہونے کی کوشش کی جسے موقع پر موجود پولیس اہلکاروں اور دیگر افراد نے دبوچ لیا اور تھانہ ریل بازار فیصلہ باد پولیس کے حوالے کر دیا یاد رہے کہ سابق فادر نوید تھامس کے خلاف آئیسیس کی طلبہ گریب محنت کش کی سترہ سالہ بیٹی کو اپنی جنسی حوث کا نشانہ بنانے پر ایک الگ مقدمہ بھی درش ہے ایک پر پھر آپ کو بتاتے چلے کہ سابق فادر نوید تھامس کو ڈسکریٹ انسیشن جج فیصلہ باد امجد علی باچوانی بیشپ اور فیصلہ باد رحمت اندریاس کو دھمکیاں دینے اور بیشپ ہاؤس کے گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے ملاسم پر اسلاح تانی کے جرم میں ملزم نوید تھامس کی عبوری زمانت منسوخ کر دی ہے زمانت خارج ہونے پر نوید تھامس نیا ہاتھا عدالت سی فرار ہونے کی کوشش کی جسے موقع پر موجود پولیس اہلکاروں اور دیگر افراد نے دبوچ لیا اور تھانہ ریل بازار فیصلہ باد پولیس کے حوالے کر دیا سابق فادر نوید تھامس کے خلاف آئی سی ایس کی طلبہ غریب محنت کش کی سترہ سالہ بیٹی کو اپنی جنسی حوص کا نشانہ بنانے پر ایک الگ مقدمہ بھی درش ہے